آتھ کریں گے کرکشت کی جہاں پر پولیس اپراج شاکھا ون کی کارگزاری اجاگر ہوئی ہے کسان کو نشاہ تذکر بتانے کے ساتھش کا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے پیڑت کو گنہگار بنانے کے لیے تھرڈ ڈگری دی معاملے میں گڑھ بڑھ ہونے کے بعد پولیس نے فیصلہ بدلا پولیس نے کسان کو چھوڑنے کے عوض میں تیس ہزار اوپے ایٹھ لیے کسان کو جھوٹا نشاہ تذکر بنانے کے معاملے کا خلاصہ ہوا ہے ہائیکوٹ نے خود اس معاملے پر سنگیاں لیا 29 ستمبر کو سنوائی اس پورے معاملے کو لے کر اور تت صحیح ملے تو کئی ادھکاری اور کمچاری نہ پھ سکتے ہیں تو کرکشتر زلہ پولیس اپراج شاکھا اپنے کارگزاریوں سے لے کر ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہیں اور اس بار کرکشتر زلہ کے بارنا گاؤں کے کسان کمل کمار کو نشاہ تذکرے کی معاملے میں فسانے کے لیے تھرڈ ڈگری دینے اور تیس ہزار روپے اٹھنے کے معاملے پر ہائیکوٹ نے پرثم دستریا سنگیاں لیتے ہوئے آگامی 29 ستمبر کو سنوائی تیہ کی ہے معاملے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ عالی ادھکاریوں کے عادش پر دو بار کرکشت کے الگلگ ٹی ایس پی نے یہ معاملے کی جانچ کی لیکن دونوں بار دوشی پولس کرمی کو کلین چٹ دے دی گئے شکایت کرتا کمل کمار نے معاملے کی جانکاری وسطار سے دیتے ہوئے بتایا کہ بیٹے ایک جلائی دوزار بیس کو اپراہ شاکہ کے کچھ کرمچاری اور ادھکاری اس کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہم نے ایک نشا تسکروں کو پکڑا ہے ادھکاریوں نے آروپ لگایا کہ تم اس کے ساتھ تسکری کرتے ہو جس پر وہ اسے اپراہ شاکہ بند تھانا میں لے گئے اور جہاں اسے تھرڈ ڈگری دے دی گئے لیکن جب پولس کو لگا کہ کچھ گڑ بڑھ حالہ ہو گیا ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے ستر ہزار میں ڈیلتا ہے جس پر کمل نے اس سمیں تیس ہزار روپے دے دیئے اور باقی پیسے بات میں دینے کی بات کہی جس سے کی پولس کرمی مان گئے کمل نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہریانہ کی اگری منتری اور ڈی جی پی کو فریاد پتھر دیا جس پر ایک مہلہ پولس دیا ڈی ایس پی نے اپنی انکوائری میں دوشی پولس کرمیوں کلینچر دے دی جس پر اس نے انصاف کے لیے اچھ نیالے کی شرن لیے جولائی دوزار بیس کو جی پسلی پانچے کرمچاری یہاں آئے جی کر تو وہ لے کرن میں بلوایا انہوں نے پولیس کرمچاری جی وہ لے کرن بھی ہم نے پرگوین نام کے ایک ویکتی کو پکڑا نسیلے پدارتوں کی تسکری میں اور آپ ان کے ساتھ نسیلے پدارتوں کا دندہ کرتے ہو میں لے کرن میں جو خیتی باری یا کام کو جی ہم نا کوئی مطلب نہیں کاموں سے تو لے کرن بھی آپ وہاں تھانے میں آ جانا سیئی ایون میں تو میں ان کے کہنے سے جی وہاں پہنچ گیا جی کچھ ٹائم بعد جی تو وہاں پہ جی انہوں نے ایک بجن بجن نام کہا جی کرمچاری اور ایک مندیب جی انہوں نے جی میرے کو ایک اندر کمرے میں لے جا کے جی بہت ہی ایسابیہ طریقے سے پوچھتا چکی بہت ہی مطلب ایساماجک طریقے سے انہوں نے میرے کو بہت تارچر کر آیا جی اور بعد میں ہی چلو انہوں نے کہنا لگے ابھی چلا معاملہ رفت دفع کر دیں گے اور اس کی رفت دفع کرنے کی اس میں جی میرے سے سترزار روپے مانگ گیا انہوں نے تیسزار روپے میں نے انہوں 사람들avia دے دئیے جی ترنت بگن چٹوانے کے لئے بتیسزار روپے دے دیں بتیسزار روپے دے دیں جی وچاریزار روپے پھر دیں دیں تو یہ معاملہ تھا جی تو میں نے اس کے بعد انہوں کی دی جی پی پہ اور آنیل ویج جی پہ اپلیگیشن ڈالی ان کی شکایت کی تو انہوں نے اس پی ساب نے انکواری کروای جن سے ڈی ایس پی منتہ صدہ سے اور ڈی ایس پی کرائیم برانس سے جی انہوں نے کوئی سنتوستی والی انکواری نہیں کی جی تو اس سے پھر جب سنتوستی نہیں ہوئی تو میں آئی کورٹ میں گئے جی آئی کورٹ میں جو ہے اپنا سچین ویج جی وکیل ہمارے وہ کیس کی پیروہی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے کوئی معاملہ بغیرہ دوسر سے نہیں ہوئی نہیں معاملہ درج نہیں ہوئی جی معاملہ تو درج کر لیں دے جی میں نے تو پھر ان کو جیسے بھی انہوں نے کہا ویسے ہی میں نے کر دے رہے جی یہ خیٹس سے ہی پائے جاتے ہیں تو یہ بھی بری ڈیفکل تو دیو اینی ایکسپلیشن آف ڈیس پیٹس یہ احران کر دینے والے خیٹس ہیں اس لیے کوٹ کے سامنے جب بھی بھی بات رکھیں جی تو جو دبل اے جی ساپ پیش ہوئے تھے تو انہوں نے بھی آرانی جتائی اور انہوں نے سامنے مانگ گا ہے کہ وہ اس بارے میں انسٹرکشن سیجھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور آگلی سنگھائی انتیس ستم گل کو ہوگی جنرلی ہائی کوٹ is reluctant to intervene in such matters لیکن اس کیس کے فیکٹ اپنے سٹرٹلنگ ہے پی آر اوپ فول اگر بھی انکواری میں سچ پائے جاتے ہیں تو اس کیس میں سیٹ آف بھریانا سیکٹری کو پارٹی بنایا گیا ہے ڈریکٹر جنرل پولیس کو پارٹی بنایا گیا ہے آئی جی و پولیس کو شترا سپریٹینڈر پولیس کو شترا ڈی ای سپ کو شترا ڈی ای سپ کو شترا اور تو سی آئی آفیسیلز کے کونسٹیبلز کو اس میں ریسوانڈنٹ کے دور پر پارٹی بنایا گیا ہے راجیب اروڑا سمرتہ کرکشیتر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس قبر پر راجیب کیا آپ یہ بانا جائے کہ عدیگاریوں اور کرمچاریوں کی کارگزاری اجاگر ہو چکی ہے جن لوگوں نے جھوٹی سازش رچی ان کا پردہ فاش بہت جلد ہونے والا ہے جی بلکل دیکھیں کیونکہ پاپ کا گھڑا کہیں نہ کہیں برتا ہی جن عدیگاریوں اور کرمچاریوں نے جھوٹی سازش رچی تھی تو اب معاملہ جو ہے آئی گوٹ کے سنگیان میں ہے اور آئی گوٹ نے جو ہے پتن دشتیا جو ہے معاملے پر سنگیان لیتے ہوئے کرمکشیتر پولیس کو جو نوٹس جاری کیا ہے اگلی سنوائی جو ہے انتی ستمبر کو ہے حالانکہ اس معاملے میں پیرس کو انصاف لینے کے لیے کافی لمبا سمیہ لگا اس نے جو ہے پولیس مہانی دیشک اور آنیل بیج گرہ منتری کے دربار میں بھی حاضری بھڑی وہاں بھی اپنے شکایتیں فریاد رکھی لیکن وہاں بھی جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ چاہے اپرا شاکھا کی بات ہو یا بڑے عدیقاریوں کی بات ہو ڈی ایس پیسر کے عدیقاریوں کی بات ہو یا ان سے بھی بڑے عدیقاریوں کی بات ہو سب جو ہے ان کی جو ہے ملی بھگت اس معاملے میں نظر آتی ہے اور جو دوشنگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے جو ہے انہیں کلین چٹ دے دی گئی تو اس پر جو ہے اب ہائی کوٹ نے سکتی سے سنگیان لیا ہے اور اب انتیس ستمبر کو کمل کو لگتا ہے جو کی پیڈیس ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں صاحب ملے گا بہت شکریہ آپ کا راجیب جانکاری اور بات چیت کے لیے اور ایک نظر اس وقت کی اب سرکیوں پر